ماشاءاللہ جزاک اللہ جب تک ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کے تعارف پر ذرا زی بحث کر لیتے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقالوا لو لا انزل علیہ آیت من ربی قل انما الآیات عند اللہ و انما انا نذیر مبین مسجد و بنادی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد و بنادی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطھر پر اس کو گتارا گیا جیسا کہ قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے و انہو نتنزیل رب العالمین یہ کلام یہ کتاب تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے نظر به روح الامین اس کتاب کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کے آنے والے علا قلبکا لتکون من المندرین اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطھر پر اتارا گیا واحد یہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا حالانکہ ترات انجیل زبور اور دیگر صحیفے بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے لیکن کسی بھی کتاب کا اس کی حفاظت کا ذمہ کا اللہ تعالی نے کہیں بھی نہیں کہا واحد یہ کلام ہے یہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہے اس کتاب کو قیامت تک زندہ و جوید رکھنے کے ذمہ دار ہم ہیں اور یہ کتاب عام کتاب نہیں بلکہ ایک موجزاتی کتاب ہے جس طرح ہر دور کے اندر انبیاء کو ان کے دور کے مطابق موجزے دیے جاتے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مطابق یہ موجزہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا لاتھی پھینکتے وہ سام بن جاتا ان کے دور میں مشہور تھا جادوگری ساہر بڑے بڑے جادوگر تھے مصر کے اندر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا دیگر مقامات پر کیا سو تاہا کے اندر فرمایا اِذْ رَآَ نَارٌ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُوْ إِنِّي آنَسْتُ نَارٌ لَعَلِّي آتِيكُمْ بِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ حُدَى جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوئے تو راستے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک آگ نظر آ رہی ہے ایک روشنی نظر آ رہی ہے تو اپنی بیوی سے کہا اُنْكُسُوْ یہاں تم ٹھہر جاؤ اِنِّي آنَسْتُ نَارٌ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ حُدَى کہ میں جا کے دیکھتا ہوں یہ آگ ہے کیا اور اس آگ سے یا تو میں اس آگ سے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں یا اس سے میں کوئی راستہ دیکھ کے آتا ہوں فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَى جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُودِيَا يَا مُوسَى ہم نے موسیٰ کو بکارا اے موسیٰ اِنِّي آنَا رَبُّكَ فَقْلَعْنَا عَلَيْكُ موسیٰ میں تیرے رب بات کر رہا ہوں فَقْلَعْنَا عَلَيْكُ اپنے دونوں جوتے اتار دے اِنَّا قَبِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِتُوَاتُ ایسی جگہ پر کھڑا ہے جو پاک ہے یہاں پر اپنے جوتے اتار دے باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی تو باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہیا عصائی کہ میرے ہاتھ میں ایک لاتھی پکڑی ہوئی ہے جواب صرف اتنا ہی تھا لیکن محبوب کے ساتھ بات بڑھانے کے لیے اس لاتھی کے فائدے بھی بتانے لگے اس لاتھی کے ساتھ جو جو کام کرتے تھے وہ بتانے لگے کیا فرماتے ہیں قَالَ ہیا عصائی اَتَوَقَّعُ عَلَيْهَا میں اس لاتھی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ اپنے بکریوں کے لیے اس لاتھی کے ساتھ پتے جارتا ہوں وَأَلِيَ فِيهَا مَعَارِ بُخْرَا اور میرے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہے اس کے علاوہ بھی میرے لیے بہت سے فائدے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ ایک کام کر اس لاتھی کو پھینک دے زمین پر پھینک جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاتھی پھینکی تو وہ سام بن گیا حیتا تسا چلتا ہوا سام بل کھاتا ہوا سام سلوط النمل کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا رَعَاهَا تَحْتَ الزُّكَ أَنَّهَا جَان وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسیٰ اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ کہ جب موسیٰ نے دیکھا اس کی لاتھی سام بن گئی وَلَّا مُدْبِرًا موسیٰ بغیر پیچھے دیکھے دوڑ بڑے پیچھے مُڑ کر نہیں دیکھا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسیٰ اللہ تعالی نے فرمایا اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ موسیٰ واپس لوٹا ڈر مت سو تاہا کے اندر فرمایا خُذ ہا اس کو بکڑ لے وَلَا تَخَفْ ڈر مت سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى اس کو ہم اس کی واپسی والی حالت پر لڑا لے گئے اور دوسرا موڈزہ وَزْمُمْ يَدَكَ الْا جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِنْ آیتاً اُخْرَا کہ موسیٰ اپنے پہلوں کے اندر ہاتھ ڈان تَخْرُجْ بَيْضَاءَ جب تو وہ ہاتھ نکالے گا مِنْ غَيْرِ سُوِنْ آیتاً اُخْرَا یہ تیری دوسری نشانی ہے کہ تیرا ہاتھ سفید ہوگا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی مِنْ غَيْرِ سُوِنْ وہ ہاتھ کسی بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا بلکہ مِنْ غَيْرِ سُوِنْ بغیر کسی بیماری کے اللہ تعالیٰ کا موجزہ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو موجزے دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایسا کرو اِذْحَبْ اِلَىٰ فِرَعُونَ اِنَّهُ تَغَا ایک بندہ ہے فیرون اس کے پاس چلے جو بڑا سرکش بن گیا ہے بہت بغاوت کرنے لگا ہے یہاں تک کہ کہتا ہے اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَىٰ میرے سے بڑا کوئی رب بھی نہیں ہے سب سے بڑا رب میں ہوں اس کو دکھا یہ موجزے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَرَاهُ الْآیَتَ الْقُبْرَى موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجزہ دکھایا ساتھ حروم علیہ السلام تھے موجزہ دکھایا دیکھ لیا کہتا ہے فَقَدْزَبَبَعْسَا اس نے جُٹلایا انکار کر دیا کہتا ہے یہ تو سرسر جادو ہے ہمارے پاس بھی اس طرح کے جادوگر موجود ہیں ہمارے پاس بھی اس طرح کے جادوگر موجود ہیں تو یہاں پر کیا کرنے آیا ہے ہمیں یہاں سے ہماری زمین سے نکالنے کے لئے آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تمہیں میں اللہ کی طرف لے کے آیا اللہ کی طرف جانے والا اللہ کا بننے والا جو میں اللہ کا بنانے والا اس وجہ سے میں آیا ہوں تیرے پاس تو اس نے کہا نہیں یہ جادوگر ہے اور اپنے درباریوں کو کہا یہ دیکھ لو یہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکالنے کے لئے آیا ہے یہ تمہارے اباؤ اجداد کے طریقے سے نکالنے کے لئے آیا ہے یہ اور اس کا بائی حروم یہ تم دونوں کو یہاں سے نکال دیں گے اور خود یہاں پر حکومت کریں گے تو کہتا ہے کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وقت تیہ کرو کہا ٹھیک ہے ہم وقت تیہ کرتے ہیں وعدہ ہو گیا وقت تیہ ہو گیا وقت تیہ ہوا جشن کے دن کا یوم الزینہ ایسا دن جس میں تمام لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور کہا تم اپنی طاقت لے اور ہم بھی اپنی طاقت لے کہیں گے فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَا كَيْدَهُ ثُمْ مَاتَا فیرون نے اپنی پوری مملکت کے اندر اپنی پوری ریاست کے اندر اعلان کر دیا کہ یہاں پر جتنے بھی جادوگر ہیں بڑے سے بڑے جادوگر چھوٹے سے چھوٹے جادوگر سارے کے سارے یہاں پر جمع ہو جائیں وعدے کے مطابق سب یہاں پر آ جائیں ہمارا مقابلہ ہے دو جادوگروں کے ساتھ جو ہمیں ہماری زمین سے لکھا لنا چاہتے ہیں جو ہمیں ہمارے اباؤ اجداد کے طریقے سے اٹھانا چاہتے ہیں جو لوگوں کو مجھ سے متنفر کر رہے ہیں جمع ہو جاؤ سب جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے پلیننگ کے مطابق لوگوں کے دلوں میں اور جادوگروں کے دلوں میں ایک بات دالی کہا ان حادان لساہران موسیٰ اور حرون کا خوف ختم کرنے کے لئے کہا لساہران یہ کوئی رب کا مورزہ نہیں لے کے آئے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے کہ ساہران بلکہ یہ تمہاری طرح جادوگری ہیں یہ جادوگر ہیں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کی طاقت کے ساتھ کہا ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے پھر تو انہوں نے کہا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ آپ اپنا جادو پہلے دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دکھاؤ تم اپنا پہلے جادو دکھاؤ تو جب جادوگروں نے اپنی لاتھیاں اپنے اصا پھینکے وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِمِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَا جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاتھیاں وہ اصا سام نظر آنے لگے اور لفظ آتا ہے صفہ وہ جادوگر کیسے آئے صف درصف صفوں میں آئے جس طرح فور صفوں میں آتی ہے صفوں میں آئے تاکہ ہمارا خوف موسیٰ اور حروم کے دل میں پیدا ہو اور جب اتنے سام دیکھے موسیٰ علیہ السلام اور حروم علیہ السلام نے تو قرآن فرماتا ہے فَعَوُّ جَيْسَا فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ موسیٰ در گئے موسیٰ علیہ السلام در گئے کہ آج کیا ہوگا ادھر میں اکیلہ میرا ایک سام ہے اور میرے سامنے اتنے سام کیا ہوگا آج آج تو میں ہار جاؤں گا فیرون کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَوْدَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ قُلَّا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَ موسیٰ درنا آج کامیابت ہوئی ہوگا نہ ڈر بلکہ کام کر وَمَا تَلْقَفْ بِي أَمِينِ اِكَيَا موسیٰ موسیٰ جو تیلے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا اسا ہے نا یہ پھینک دے یہ ایسا ان کے بنائے ہوئے مکر کو ان کے بنائے ہوئے جادو کو جو لوگوں کی آنکھوں پر سہر زیادہ ہے اس کو یہ کھا لے گا نگل لے گا اور ایسا ہی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسا پھینکا تو اس اسا نے سام کے شکل اختیار کی اور تمام کے تمام جادوگروں کے سام جو صرف مکر تھا لوگوں کی نظروں کا دھوکہ تھا اسے کھا لیا اور سارے کے سارے جادوگر سجدے کی حالت میں گر گئے اور کہنے لگے آمن نابی ربی حارون و موسیٰ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تمام کے تمام جادوگروں کے مکرز پر باری رہا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیا ان کے دور میں ٹیبہ کا حکمت حکیم ان کے دور میں ٹیبہ بڑی مشہور تھی بڑے بڑے حکیم تھے لقمان تراتلیس اور بڑے بڑے دیگر حکیم ان کے دور میں مشہور تھے ٹیبہ مشہور تھی اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کافی موجزہ دیا لیکن ان میں سے دو موجزے ایسے تھے جو ٹیبہ کے حوالے سے تھے اور ایسے موجزے جس کا توڑ ہی نہیں تھا اور ایسے موجزے کہ کوئی بھی حکیم کوئی بھی ٹیبہ کا ماہر وہ کام کری نہیں سکتا تھا کیسا موجزہ تُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَس پیدائشی اندہ پیدائشی اندہ مادری اندہ اور کور کا مریض اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے شفایہ اللہ کے حکم کے ساتھ اور دوسرا وَأُحْيِ الْمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُوسَىٰ علیہ السلام مردو کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ زندہ کرتے تھے کوئی بھی حکیب کوئی بھی تیب کا ماہر کوئی بھی ڈاکٹر کیسا کر سکتا ہے کسی کوئی مردہ بندہ اسے زندہ کر سکتا ہے کوئی اندہ ہو اسے ہاتھ لگا کے ہاتھ پھیر کے کور کا مریض وہ ہاتھ پھیر کے شفایہ آپ کر سکتا نہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیئے اور دیگر انبیاء کو بھی ان کی قوم کے اندر جو چیز مشہور ہوتی اسی کے مطابق موجزہ دیا اور ایسا موجزہ جس کا توڑی نہیں تھا اور اس کی آگے کسی بھی بندے کی حکمت چلتی نہیں تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجزوں میں سے ایک موجزہ دیا قرآن اسے قرآن نے موجزہ گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو چیز مشہور تھی وہ تھی لغت زبان بلاغت فصاحت شعرانہ کلام مشہور تھے ادم مشہور تھا تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو چیز موجزہ میں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تھی قرآن لیکن لوگوں نے اتراز کیے جس طرح باقی انبیاء کو جھٹلانے کے لئے بھی دیگر لوگوں نے اتراز کیے تھے اور ایک بات یاد رکھئے گا دیگر انبیاء کے موجزوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزوں میں فرق جو سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو جو موجزے دیے جاتے تھے ان موجزوں کے بعد اگر ان کی امت ان کو جھٹلا دیتی تو ان کا انجام موت تھا ان کا انجام اظہار تھا قوم سالے کو دیکھ لیں وہ اونٹنی کے کونچے کارٹی تھی رب نے چیح کے ذریعے ان سب کو برابر کر دیا بلکل برابر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات جو بندہ موجزہ دے کر بھی چٹلا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے اس کو ڈیل دیتے اس کو محلت دیتے اور اسی جہ قرآن کا ایک نام رحمت بھی ہے قرآن کا ایک نام رحمت بھی ہے اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو عرب کے سرداروں کے پاس لے گیا اور ان کو پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کچھ اتراز کی ہے سادشے کی کچھ پروپو گھنڈے کی ہے کہتے کہ یہ کلام کسی رب کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی شائر کا کلام ہے آپ کسی شائر کے پاس جاتے ہیں اس سے یہ کلام لے کے آتے وہ آپ کو کچھ کلام دیتا ہے شائر لکھ کے دیتا ہے اشعار لکھ کے دیتا ہے آپ اس کو لا کر ہم پر پیش کر دیتے ہیں تو ایک اتراز یہ تھا اور اس کی نفی کی اللہ نے یہ کسی شائر کا کلام نہیں ہے پھر ایک اتراز کرتے کہ آپ کسی کاہن کے باس جاتے ہیں وہ آپ کو یہ کلام لکھ کے دیتا ہے آپ کو پڑھ کر سناتا ہے اور آپ یہ ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں رب نے نفی کی یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے پھر ایک اور اتراز کیا کہتے آپ خوابوں میں یہ آپ کو خوابوں میں دیا جاتا ہے ایک اور اتراز کیا اور یہ بے بنیاد اتراز کہتے کہ اس کلام کو آپ اپنی طرف سے گھر کے لے گی آتے ہیں اب خود بنا گل آتے ہیں تو اس کی نفی اللہ نے کچھ یوں کی اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے ساری زندگی آپ کے اندر گزاری تم لوگوں کے اندر گزاری وَمَا كُنت خلق خلق الانسان من علق اکرأ وربک ال اکرم اللذی اللم بالقلم ان کو تو پڑھایا ہی جبریل تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ نبی کریم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا حالانکہ تم لوگوں میں بھی زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں قرآن کہتا ہے ہُوَ الَّذِي بَاتَ فِي الْأُمِّجِينَ ہم نے نبیوں کو بیجا امیوں میں انپڑو جاہلوں میں اگر تم لوگ کہتے ہو یہ کلام کسی شائر کا کلام ہے یہ کلام کسی قائم کا کلام ہے یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے جاؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں تم لوگ تمہارے اندر شائر بھی موجود ہیں تمہارے اندر بڑے بڑے کاہن بھی موجود ہیں تمہارے اندر بڑے بڑے عد بھی موجود ہیں تمہارے اندر بڑے بڑے فلاسفر بھی موجود ہیں تمہارے اندر بڑے شاعر بنانے والے بھی موجود ہیں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں جاؤ انسانوں اور جنوں کو جمع کر لو سب کو جمع کر لو جمع کس پر کرنا ہے جمع اس بات پر کر لو کہ اس کتاب جیسی اس کلام جیسا اس قرآن جیسا ایک قرآن لے اور فرما دیا تم اس کلام جیسی کوئی کلام لا سکتے نہیں اور ساتھ میں نفی بھی کر دی رب نے کہ تم یہ کام کر لو لیکن تم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے اگرچہ تم لوگ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اکیلہ بندہ نہ بنائے اکیلہ بندہ کوشش نہ کرے سارے جمع ہو جاؤ ایک قرآن اس جیسا بنا رہو تم لوگ جو اترازات کرتے ہو تو تم بناو ہمارے نبی تنہا ہمارے نبی نہ شاعر ہمارے نبی نہ کاہن ہمارے نبی نہ پڑے لکھے تم لوگ پڑے لکھے تم لوگ تمہارے اندر شاعر بھی مجود ہے تم ہمارے اندر کاہن بھی مجود ہے جاؤ پھر تم اس جیسی کتاب بنا لاؤ لیکن تاریخ کواہ کسی کے اندر اتنی جورت نہیں ہوئے کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تم لوگوں کو ایک آفر کرتے ہیں ایک پیکج تمہارے نام کرتے ہیں وہ پیکج کیا تھا ہمارے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ہم تمہارے لئے ایک سو چار صورتوں کو حضف کر دیتے ہیں جاؤ تم دس صورت اس جیسے لے ہو مسترعیات اسے گڑ لاؤ من دون اللہ اللہ کے علاوہ کیونکہ اللہ ایک قرآن ایک کلام کو کلام کرنے پر قادر ہے تو اس سے بہتر کلام بھی کلام کر سکتا ہے اس سے بہتر کتاب بھی اللہ اللہ لا سکتے اللہ کے علاوہ سارے جمع ہو جاؤ لیکن پھر بھی کوئی نہ ہلا کا ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک اور اوفر کرتے ہیں دو مقامات پر یہ اوفر کی مکی مقام اور ایک مدنی اوفر کیا ہے فرمایا وَإِن كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ تم لوگ شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں کہ کتاب اللہ کی طرف سے نادل شدہ نہیں ہے وَإِن كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ تم دس صورتیں نہیں لاسکے تم ایک ہی صورت لے او ایک صورت لے او فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اور پھر فرما دیا وَدُو شُوَدَا كُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُم صَادِقِينَ اللَّهِ کے لعوہ سب کو ملالو اور پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَفَعَلُو وَلَن تَفَعَلُو تم ایسا نہیں تم ایسا نہیں کرو گے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے کوئی کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے اتنی استطاعت ہی نہیں ہے تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کلام جیسا ایک کلام کیا تم اس کلام جیسی ایک صورت ہی لے ہو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا سو تور کے اندر فَرْمَایا فَلْ يَعْتُو بِحَدِيثِمْ مِّثْلِهِ انکانو صادقین ان تین چیلنجز کے درمیان ان کے اندر بھی تخفیف کر دی فَرْمَایا فَلْ يَعْتُو بِحَدِيثِمْ مِّثْلِهِ تم قرآن نہیں لاسکے تم لوگ دس صورتیں نہیں لاسکے تم لوگ ایک صورت نہیں لاسکے فَلْ يَعْتُو بِحَدِيثِمْ مِّثْلِهِ انکانو صادقین اگر تم اپنے اترازات میں سچے ہو تو اس کلام کا کچھ حصہ ہی لے گا تھوڑا سا حصہ ہی لے گا لیکن تاریخ جانتی ہے کسی مائی کے لال میں جرد ہوئی نہیں لوگ جمع ہوئے تھے کہ اس کتاب جیسی ہے کوئر کتاب بنا لے لیکن جب اس کتاب کو پڑھا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے اللہ کی قسم یہ کسی آم بندے کا کلام ہی نہیں ہے لیکن انا کی بنا پر تکبر کی بنا پر اپنے اباؤ اجداد کے طریقے کو نہ چھوڑنے کی بنا پر لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا اطاعت ہی نے کہی سمینا واسینا سن لیا حق کو پہچان لیا لیکن اس کا انکار کیا قرآن کریم کئی اطبعات سے موجزاتی کتاب ہے قرآن کریم جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بلاغت فصاحت اور جو لوگ نہاں صرف سے باقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر قوائد و زوابی اتنے اہم اور لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں عدب کے لحاظ بلاغت کے لحاظ اور اس قرآن کے اندر گزری ہوئی امتوں کے واقعات بھی موجود ہیں جو امتیں گزر چکی ہیں انبیاء گزر چکے ہیں ان کے واقعات بھی موجود ہے اور یہ قرآن اس لحاظ سے بھی لوگوں کی اقلوں کو آجز کرنے والی ہے اس کلام کے اندر اس قرآن کے اندر اس کتاب کے اندر جو خبریں جو واقعات آئندہ مستقبل میں ہونے تھے ان کا بھی ذکر ہے اور ان میں بھی کوئی شک نہیں ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب کے اندر تعارض نہیں ہے تضاد نہیں ہے مخالفت نہیں ہے ایک دوسری آیات کی جہاں پر تعارض ہے وہ اقلی ہے وہ ظاہری تعارض ہے اور اس کو علمانے دور کر دی ہے بلکہ یہ تعارض اس تعارض کی وجہ سے جو ظاہری تعارض ہے اس سے تو قرآن کے حقانیت ثابت ہوتی ہے اور اسی طرح قرآن یہ کلام اللہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو بولا ہے اللہ کی صفت ہے موتازلہ کی طرف سے یہ مشہور ہوا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کتاب اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ بات محمون الرشید کے دور میں مشہور ہوئی تھی احمد نامی ایک بندے نے اس بات کو مشہور کیا اور اسے حکومتی سپورٹ ملی اور حکومت کی طرف سے تمام لوگوں پر اس بات کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا کہ کتاب اللہ کو یہ بات لوگوں پر واجب کر دیں کہ لوگ یہ عقیدہ بنا لیں یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا سٹے باب امام احمد بن حنبل نے کیا تھا ہمارے مہمان تشریف لائے چکے ہیں ہم ان کو دل کی عطا کے رائیوں سے خوشاندیت کہتے ہیں آلن و سہلن و مرحبا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ڈائب نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت فرمائے بیان کرنے جو بات کر رہے تھا وہ تو برکت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے خلق قرآن کا سدہ باب کیا خلیفہ محمد رشید کی طرف سے یہ حکم نافذ ہوا تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھا جائے اور یہ عقیدہ بنا لیا جائے اور اکثر علماء کچھ علماء خوف سے اور کچھ علماء بک گئے حکومت کے سامنے کچھ ڈڑ گئے کچھ بک گئے پانچ بندے یا غالباً چار بندے یہ ڈڑ گئے ان کے سامنے امام احمد بن حنبل محمد بن نو القواریری اور سجادہ چار بندے ڈڑ گئے ان کے سامنے تو حکم ہوا کہ ان کو پکرا جائے ان کو مارا جائے اور ان سے اس عقیدے کو منوایا جائے پکرا گیا ان کو مارا گیا ایک رات گزری اگلے دن سجادہ نامی بندہ وہ مان گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے لیکن باقی تین ڈڑے رہے اگلی رات ان کو بھی مارا گیا پھر مارا گیا تو القواریری اگلے دن القواریری بھی مان گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں امام احمد بن حنبر اور محمد بن نوح دو بندے حکومت کے سامنے ٹک گئے تو حکم ہوا ان کو مامون رشید کے پاس لے کے جایا جائے تو راستے کے اندر محمد بن نوح وفاد پا گئے اور امام احمد بن حنبل اکیلے رہ گئے اور حکومت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ان کو کوڑے لگائے گئے ان کو مارا گیا لیکن امام احمد بن حنبل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دی اس کے بعد محمد رشید بھی فوت ہو گیا اس کے بعد محتسم باللہ تین حکومتیں گر گئیں اور جب چوتھی حکومت آئی تو ان کی طرف سے امام صاحب کو رہا کیا گیا اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو اتنی عزت دی کہ جب امام صاحب فوت ہوئے تو امام صاحب کا جنازہ تقریباً دس لاکھے قریب تھا اور تقریباً پچاس ہزار کے قریب یہودی اور عیسائی اس جنازے کو دے کر اس جنازے کی تعداد دے کر مسلمان ہو گئے اس لئے حضرات قرآن موجزاتی کتاب ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے پڑھتے تو ہو تم لیکن اس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس کے اندر غوتہ ظن کیوں نہیں ہوتے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے قرآن ہمیں کن چیزوں سے منع کر رہا ہے یہ تم لوگ اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں کون سے ہیں سراتِ مستقیم کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں کون سے ہیں غیر الموضوع جن پر غضب کیا گیا ولی الظالم جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ گون سے ہے قرآن نے واضح کر دیا ہے قرآن نے بتلا دیا ہے اب ہر بندے کا حق یہ بنتا ہے وہ خود دیکھے علماء سے اس کی رہنمائی لے اب علماء تو ہر جگہ جا کر بتانے سے رہے ہم لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھے جہاں سے سمجھنا لگے علماء سے رہنمائی لے اور پھر لوگوں کے سامنے کوئی بندہ تجارت کرتا ہے وہاں پر جا کر قرآن کی تعلیم کو پھلائے کوئی بندہ دکان چلاتا ہے وہاں پر قرآن کی تعلیم کو پھلائے کوئی بندہ جوب کرتا ہے وہاں پر قرآن کی تعلیم پھلائے یہ ہر بندے کا حق ہے یہ اکیلہ علماء کا حق نہیں ہے علماء سے رہنمائی لینا یہ ضروری ہے لیکن ہر جگہ بیان کرنا علماء کا حق نہیں ہے ہر جگہ جا کر علماء بیان کر بھی نہیں سکتے اب کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کلیمہ کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ان کا رب گون ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو رزق دینے والا کون ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے شرم ہوئی آ کے آئے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ شرک کرنے کے نقصانات کیا ہیں لوگوں کو یہ کچھ نہیں پتہ کہ دین اسلام کیا ہے محمدی شریعت کیا ہے لوگوں کو کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے اس لئے قرآن کے اندر تدبر کرنا قرآن کے اندر غروفی کرنا علماء نے تفسیریں لکھ دی ہیں اور احادیث قرآن کی تفسیر بھی ہے قرآن کی تخصیص بھی ہے اور احادیث قرآن کی تشریح بھی ہے اور ہم لوگوں کے سامنے اردو کے اندر بھی اسے لکھ دیا گیا ہے اور تفسیریں تفسیر القرآن اور اس کے علاوہ تفسیر ابن قصی تفسیر بیضاوی اور دیگر تفسیر ہمارے پاس موجود ہیں لائب ریڈیو میں موجود ہیں لیکن ہم لائب ریڈیو میں جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے قرآن کے اندر تدبر کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہمیں اللہ کی معرفت ہو ہمیں اللہ کی پہچان ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ